تو میں نے کہا نہیں میں خود یہاں آؤں گا اور آج کی اس مشکل حالات میں جب معاشی بہران ہے جہاں لوگ پریشان حال ہے اگر اس قسم کے پروجیکٹس آتے ہیں جہاں لوگوں کو مفت کھانا بھی ہو اور مفت بجلی کا انتظام بھی کیا گیا ہو تو ان سے بڑا اپریشیٹ کرنا چاہیے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اسے پائے تکمیل تک بھی پہنچائیں گے اور لوگوں کے سامنے ہیں میڈیا کے سامنے ہیں ہم دیکھیں گے بھی اس کو فالو اپ بھی کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ٹیم ہے وہ ایک متحرک ٹیم ہے پروفیشنلز ہیں تو امید ہے کہ اسے وہ بہتر اور احسن طریقے سے سر انجام دیں گے آج صبح سے ہی لوگوں کی بھی بڑی تعداد نے ان کی اس ایکزیبیشن کو وزٹ کیا ہے میں میڈیا سے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا لیٹ آیا کسی اور ایک مصروفیت کی وجہ سے لیکن آگے ہیں اب پورا وزٹ بھی کریں گے دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں یہ کر رہے ہیں اور کیا آگے یہ کریں گے کیونکہ یہ جو حالات ہیں ان سے ہمیں مل جل کر نکلنا ہے اور خاص طور پر پرائیوٹ سیکٹر اسی طرح سے باقی بھی لوگوں سے میں یہ درخواست کروں گا کہ سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں کیونکہ یہ وقت مشکل وقت ہے اس میں ہم نے پاکستان کی معیشت کو سہارا دینا ہے آج آپ نے دیکھا کہ ڈالر مسلسل نیچے آ رہا ہے آج سے ایک ہفتہ پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈالر انشاءاللہ تعالی دو سو پچپن روپے تک آ جائے گا میں آج پھر لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ جنہوں نے اپنے گھروں میں اور لوکرز کے اندر ڈالر پر انویسمنٹ کر کے ڈالر رکھا ہوا ہے وہ اسے نکالیں اور سیل کر دیں کیونکہ یہ وقت نفع بنانے کا نہیں ہے بلکہ پاکستان کو نفع دینے کا ہے اور آپ پاکستانیت کا مظاہرہ کریں یہ سوچ کے کہ پڑوسی ملک بھارت ساڑھے چھے سو بلین ڈالر کے ریزفز کے ساتھ دنیا میں کاروبار کر رہا ہے اور آج ہماری وجہ سے پاکستان ایک اور دو بلین ڈالر آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے تو یہ وقت ہے سبھی لوگوں سے درخواست ہے کہ کم از کم ڈالر کو پاکستان میں نیچے لائیں تاکہ معیشت بہتر ہو سکے اور ہم اپنے کام اور کاروبار کو آگے بڑھا سکیں میں پھر یہ کہوں گا کہ جو مافیاز ہیں وہ بھی اب باز آ جائیں یا تو ملک سے چلے جائیں یا اپنا کاروبار بدل لیں اس لیے کہ اب ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے ان کے خلاف سخت ایکشن کی تیاریاں ہو چکی ہیں اور وہ ایکشن نظر بھی آئے گا اور آ رہا ہے مختلف جو مافیاز تھی اس میں ان لیگل امیگرنٹ اغوانیز کا بہت بڑا اشیو تھا اس پر تمام جو احقامات اور اقدامات اٹھانے تھے وہ لے لئے گئے ہیں ایف آئی اے کو بھی متحرک کیا گیا ہے حوالہ ہنڈی کے حوالے سے جو لوگ گول کی سمنگلنگ میں شامل تھے انہیں بھی تنبی کی گئی ہے تمام گول ٹریڈرز کو بلا کے بتایا گیا ہے کہ آپ نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ نہیں کھیلنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ جس طرح سے متحرک ہیں اور پاکستان کی معیشت کو آگے لے جانے کا عظم کر لیا ہے اور اسی طرح ہمارے وزیر آزم جو نگرہ وزیر آزم ہے انوارولک کاکر صاحب اور ان کی ٹیم جس طرح سے رات دن کام کر رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے چند مہینوں میں آپ کو ڈالر تو نیچے نظر آئے گا ہی لیکن معیشت ایکسپورٹ بہت بڑھ جائیں گی مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سال کے انڈ میں ہم تقریباً پانچ سے چھ بلین ڈالر کی ایکسپورٹ بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ایک یہ بڑا نمبر ہے اور اسی طرح بیس سے پچیس بلین ڈالر پاکستان میں ہمارے خلیجی ممالک کی انویسمنٹ آ رہی ہے بہت سارے ایسے شعبے جہاں ہمیں عربوں کا لاؤس ہو رہا تھا وہ پرائیوٹائز کیے جا رہے ہیں صحیح سمت میں چل رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدم رکھے آمین شکریہ بہت شکریہ دیکھیں مگر مچوں پہ بھی ہاتھ پڑے گا اور بڑی اور چھوٹی مچھلیوں کے لیے بھی پورا جال بچھا دیا گیا ہے اب یہ خود پھنسنے والے ہیں جو آج یہ سمجھ کے تیر رہے ہیں کہ وہ پانی میں ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ آگے ایک بڑا جال جس میں چھوٹے چھوٹے وہ جو کیا کہتے ہیں بیچ ہوتے ہیں جس سے یہ پکڑے جائیں گے انشاءاللہ تعالی یہ بڑی اور چھوٹی مچھلیاں اور مگرمچ آئندہ آنے والے دلوں میں سلاخوں کے پیچھے ہوں گے شکریہ دیکھیں کراچی کے جو پولیس چیف ہیں ان کو میڈیا کے سامنے بھی اور آج آپ کے اس سوال کے جواب میں میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں ایک شہری کے طور پہ گورنر کے طور پہ نہیں کہ آپ کو اس لیے لگایا گیا ہے کہ آپ نے سٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنا ہے اگر آپ دس سے پندرہ دن میں ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو میں یہ سفارش کروں گا چیف منسٹر صاحب کو بحیثیت گورنر سن کے کراچی پولیس چیف کو چینج کر دیا جائے شکریہ شکریہ